نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی افقہو قولی محترم سامعین کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا آنکھ میں دوا ڈالنا اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرتی کا کان کا پردہ ٹھیک ہو لپسٹک یا چپسٹک لگانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرتی کا لپسٹک کے اجزاء جو ہے موں کے ذریعے حلق میں نہ جائیں ویسے لپسٹک کا نہ لگانا جو ہے وہ بہتر ہے روزہ کی حالت میں ڈرپ لگانا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا انسلین لگانا اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا بال کاٹنا یا نا خون تراشنا اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا جسم یا سر پر تیل کی مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا احتلام ہو جائے اس سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ناک سے خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر مو کے ذریعے خون حلق میں چلا گیا تو روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے خود با خود کے آ جانا ہلکی پھلکی ڈھکار کے ساتھ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں اگر اپنے اختیار سے مو بھر کر کے آ گئی تو وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا پرفیوم یا عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ناک میں دوار ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا سگرٹ یا تباکو نوشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا انہیلر کا استعمال کرنا جو سانس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا سب سے اہم بات عورتوں کے لیے مہواری یا حیز کا آ جانا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں اگر آپ نے فجر کی نماز اور زہر کی نماز ادا کر لی ہے اس کے بعد آپ کو حیز آ گیا تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے وہ مکمل آپ کر لیں تو بہتر ہے اچھا کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ مقروح ہو جاتا ہے بلا عذر زبان سے کوئی چیز کھانا یا موں میں رکھ کر چبانا روزہ دار کے لیے مقروح ہے اگر عذر سے چکھیں مثلا کسی عورت کا خامت جو ہے وہ سخت مزاج ہے عورت کو ڈر ہے اگر سالن میں نمک کم بیش مطلب نمک کم یا زیادہ ہو گیا تو خامت بگڑ جائے گا تو زبان سے چکھنے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح عورت کا چھوٹے بچے کو بلا عذر کوئی چیز چھبا کر کھلانا بھی مقروح ہے لیکن یہ ہے کہ بچے کے لیے دوسری نرم غزہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو روزے اور کوئی ایسا آدمی بھی موجود نہیں ہے جو اس کو وہ غزہ جو ہے وہ چھبا کر دے تو وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو غزہ چھبا کر دے ایسی صورت میں کوئی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے مطلب اس سے روزہ میں کوئی اثر نہیں ہوتا روزہ مقروح نہیں ہوتا ٹوٹتا نہیں ہے اس طرح روزہ دار اگر کھانے کی چیز خریدتے وقت زبان سے چکھ لے تو کراہت نہیں جیسے بشرتی کا اس چیز کی طرف سے سخت احتیاط ہو بغیر چکے خریدنے میں نقصان کا اندیشہ ہو ان تمام صورتوں میں کراہت کا حکم فرض ہے واجب روزہ سے مطالق تھا نا فلی روزہ ہو تو وہ بھی کراہت نہیں ہے اچھا دوسرے نمبر پر ہے جی قصدن تھوک جمع کر کے نگلنا موہ میں قصدن تھوک جمع کر کے نگل جانا سے روزہ جو مقروح ہو جاتا ہے تو تیسرے نمبر پر ہے ہم جو ٹوٹ وہ ٹوٹ پیسٹ جسے کہتے ہیں نا کوئلے منجن اور ٹوٹ پیسٹ اکثر پہلے بمانے میں لوگ کوئلے سے جو ہے وہ دانت ساپ کیا کرتے تھے پھر وہ اس کے پاورڈر سے بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اور ٹوٹ پیٹس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا روزہ مقروح ہو جاتا ہے اس چیز کا خیال رکھا کریں خالی برش جا مسواگ جانا اس سے آپ کر لیں دانتوں کو صاف تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا مسواگ گیلا ہو یا خوشک ہو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں اس کے اوپر کچھ لگا ہوا نہ ہو اور برش پر بھی اسی طرح ہیں آپ کے مو بند رہنے کی وجہ سے میدہ خالی ہونے کے وجہ سے سمیل بھی پیدا ہو جاتی ہے تو بہتر ہے آپ اچھی طرح دانتوں کو اور نماز میں صاف کر لیں تو بہتر ہوگا اسے روزہ جو ہے وہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر اوپر کچھ چیز لگ گئی جیسے کوئلہ منجن اور ٹوٹ پیسٹ تو اس سے روزہ جو ہے وہ مقروح ہو جاتا ہے اچھا ایک اور مسئلہ ہے بلا ضرورت دانت نکلوانا اچھا یہ ہے کہ آپ کے دانت میں شدت کا درد ہے روزہ میں ڈاکٹر سے دانت یا دانت نکلوانا جو ہے یہ جائز ہے اگر بہت زیادہ درد ہے اور اس کی جگہ دوا لگانا بھی باوقت ضرورت جو ہے اگر بہت زیادہ درد ہے تو جائز ہے اگر قابل برداشت ہے تو اگر آپ دوا لگائیں گے اس کا جو ہے وہ آپ کے حلق میں محسوس ہوگا اس کا ذائقہ تو وہ جو ہے اس سے آپ کا روزہ مقروح ہو جائے گا اس چیز کا خیال رکھیں کہ بلا ضرورت جو ہے آپ درد والی جگہ پر کچھ بھی آپ نے لگا دیا اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر بہت زیادہ شدت کا درد سکون نہیں ہے تو آپ روزے کے ساتھ دانت نکلوا بھی سکتے ہیں اور اوپر جو ہے دوا بھی لگا سکتے ہیں سب سے بڑی بات غیبت چغلی جھوٹ بہتان تراشی بہتہ گالی اور اسی طرح کے جو انسان کو جو تکلیف دیتی ہیں ایسے تمام گناہ ہر وقت ہر حال میں حرام ہے ٹھیک ہے مگر روزہ دار آدمی ان کے لیے جو ہے ان چیزوں سے زیادہ بچنا ضروری ہے اگر وہ روزے کے ساتھ کسی کو گالی دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے جوگلی کرتا ہے بہتان لگاتا ہے یا کسی انسان کا دل دکھاتا ہے تو اس سے جو ہے آپ کا روزہ مقروح ہو جاتا ہے اور ایسا سمجھ لیں کہ روزے کا ثواب جو ہے وہ بھی آپ کو حاصل نہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين